اسلام علیکم آج ہم پڑھنے والے ہیں اوڈز میں سے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے خیال میں ہمیں کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ٹیم اور کچھ ریفرنس دیکھ لینے چاہیے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کرٹیکل اپریسییشن میں سے تو یہ جو اوڈ ہے جو اوڈ ریمائنڈز آس آف جانڈڈنز پوئن گو اینڈ کیچ اپ فالنگ سٹار اب یہ جو جانڈڈن کی پوئن تھی گو اینڈ کیچ اپ فالنگ سٹار یہ ایک اوڈ تھی اور یہ جو ہے ڈس لائیلٹی کے بارے میں تھی ویمن کی ڈس لائیلٹی اب یہاں وائٹ نے بھی اپنی ویمن جو اس کی بلوڈ ہے اس کی ڈس لائیلٹی کے بارے میں ہی بات کی ہے اب تھیم اس کی کیا ہے اس پوئن کی اب تمام فیمل کی ڈس لائیلٹی کے بارے میں اس نے بات کی تھی کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں تو وہاں آپ کو ڈس لائیلٹی ہی ملے گی لیکن اس پوئن میں وائٹ نے صرف اپنی بلوڈ کی ڈس لائیلٹی کی بات کی ہے وائٹ بی ویلز دہ انکانسٹینسی آف پرٹیکلر لیڈی پرٹیکلر لیڈی اس کی جو اپنی لیڈی ہے سویٹ ہارٹ جو اس کی تھی این بولائن کے بارے میں ہی اس شاکت اب ٹون اس کی بتا دی اس نے کہ شاکت ہے بیکوز ہی بلیوڈ اٹ واز امپوسیبل کہ یہ امپوسیبل تھا کہ اس کی جو بلوڈ ہے وہ اس کے ساتھ انفائیلٹی کر جائے وہ کبھی بھی اس بات کو بلیوڈ نہیں کر سکتا تھا کہ جو اس کی بلوڈ ہے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ڈس لائیلٹی کر جائے گی اس کو اکیلا چھوڑ جائے گی but she did اس نے ایسا کر لیا ہرٹ لیسلی without a word of apology اور cause worth the name یعنی ایک سخت دل کے ساتھ اس نے ایسا دیا ہے تو اب ہم اپنی اوڈ سٹارٹ کرتے ہیں is it possible that so high debate so sharp so sore and of such rate should end so soon and was begin so late is it possible is it possible کیا یہ possible ہو سکتا ہے اسے یقین نہیں آرہا جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اوڈ جو ہے کوئی قصیدہ ہے جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نوہا پڑے جاتے ہیں اس قسم کی یہ ایک اوڈ ہوتی ہے کسی بھی قسم کی تعریف کی جا سکتی ہے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت high debate بھی اگر ہم کر لیں so sharp so sore and of such rate اسی قسم کی کوئی بھی ہم debate اگر کر لیں should end so soon وہ ختم ہو جائے گی and was begin so late جتنا بھی late اس کو start کیا جائے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گی is it possible our shocking tone میں بتا رہا ہے so cruel intent so hasty heat and so soon spent وہ کہہ رہے کہ چاہے وہ کتنی ہی سخت یعنی cruel type ہی کیوں نہ ہو hasty heat means to say so warm یعنی passionate love جیسا بھی ہو and so soon spent لیکن وہ گزر ہی جائے گا from love to hate وہ بدل جائے گا change ہو جائے گا love is change able تو وہ کہتا ہے کہ love جو ہے وہ hate میں convert ہو گیا ٹھیک ہے and thanks and thanks for to relent اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو ہے بے رحمی میں بدل جائے گا because love جو ہے وہ ایک honor کا نام ہے اور ایک warm passion ہوتا ہے انسان کے اندر intensity ہوتی ہے شدت ہوتی ہے تو وہ hate میں کیسے change ہو گیا بے رحمی میں کیسے change ہو گیا پھر وہ کہتا ہے کہ is it possible again and again وہ جو ہے shocking اپنی جو feeling ہے وہ بتا رہا ہے ہمیں that any may find within one heart so diverse mind diverse mind کی وہ بات کر رہا ہے کہ ایک انسان کا mind کیسے اتنا diverse ہو سکتا ہے to change or turn as weather and wind کہ وہ اس طرح بدل جائے کہ جس طرح موسم اور ہوا بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب weather کا بھی پتا نہیں چلتا کہ کیسے جو ہے وہ چینج ہو جاتا اور ہوا کبھی نہیں پتا چلتا کیسے طوفان آجاتا ہے اور کیسے ہوا کم ہو جاتی ہے is it possible کیا یہ possible ہے to spay in an eye کہتے ہیں کہ اتنا detective انسان کیسے ہو سکتا ہے that turns as often as chance one die often means often یہاں پر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ gambler کی جو ڈائز ہوتی ہے وہ کس طرح سے اتنا تیزی سے change ہو سکتی ہے the truth where off can any try is it possible یعنی کہ gambling جب انسان کرتا تو اس کا جو اس کی جو قسمت ہے وہ ایک پتے کی وجہ سے اس کی بدل جاتی ہے یا تو وہ ہار جاتا ہے یا پھر وہ جیت جاتا ہے تو ایسا ہی کچھ اس point کے ساتھ بھی ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ آسمان سے مجھے زمین پر پٹک دیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کہ کہتے میں اتنا انچا تھا میں اتنی ہائی پیک تھا فلائنگ کر رہا تھا لیکن اس کی ڈس لائیلیٹی نے کیا کیا میرے ساتھ مجھے زمین پر پٹک دیا and to fall highest yet to light soft is it is possible last سنزا میں آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے life میں all is possible who solist believe جو بھی search کرے اس کو اس بات کا believe کرنا چاہیے trust before first and after as men wed ladies buy license and leave اگر یہ possible ہے کہ ایک men women کے ساتھ marriage جب کرتا ہے تو وہ اس کو ایک license ملتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کو left بھی کر جاتا ہے تو اس ی طرح اس بات کا believe کرنا چاہیے کہ beloved جو ہے وہ اپنے lover کو چھوڑ سکتی ہے all is possible end پر آ کر he has reached to beloved beloved cool and satiric conclusion at the end of the last stanza کہ یہ satir اس نے کیا تانز کیا اس نے اور اس conclusion پر پہنچا کہ کوئی beloved جو ہے ایک cool passion warm passion کے بعد cool passion کی طرف turn ہو کر اس کو چھوڑ سکتی ہے unpredictably change able thank you so much for this lecture you have listened it if you have any question you have to ask from me in the comment box thank you so much Allah حافظ